فرسٹ ایڈوانس انگلیش سینٹنس ٹرکچر مجھے اپنا گھر بیجنا پڑ سکتا ہے تمہیں وہاں جانا پڑ سکتا ہے مجھے اپنی پڑائی چھوڑنی پڑ سکتی ہے تمہیں گھر جانا پڑ سکتا ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے دیو ٹو ڈے لائف یعنی روز مرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے دیو ٹو ڈے لائف میں ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پڑ سکتا ہے یعنی ہر سینٹنس میں پڑ سکتا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوس کرنا ہوگا انگلیش میں میں ہیفٹو میں ہیفٹو میں پڑ سکتا ہے آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں سبجیکٹ پلس میں ہیفٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فرم اف ور پلس ادم ورز آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے مجھے اپنا گھر بیجنا پڑ سکتا ہے تمہیں وہاں جانا پڑ سکتا ہے مجھے اپنی پڑائی چھوڑنی پڑ سکتی ہے تمہیں گھر جانا پڑ سکتا ہے you may have to go home اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسے یہاں آنا پڑ سکتا ہے اسے یہاں آنا پڑ سکتا ہے سیکنڈ ایڈوانس انگلیش سینٹنس ٹرکچر مجھے چھائی پینی کی عادت ہے اسے جھٹ بولنی کی عادت ہے تمہیں اخبار پڑنی کی عادت ہے اسے مزا کرنی کی عادت ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو اسی جملے ہم اپنی day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کی عادت ہے یعنی ہر سینٹنس میں کی عادت ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں اندہے بیٹا اندہی بیٹ آف مین کی عادت ہے آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب یہ سبڈیٹ کے مطابق ہوگا پلس اندہی بیٹ آف پلس ورب پلس آئی انجی پلس آئی انجی پلس آدم ورڈ آگے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے مجھے چھائی پینی کی عادت ہے اسے جوٹ بولنی کی عادت ہے تمہیں اخبار پڑھنی کی عادت ہے اسے مذاق کرنی کی عادت ہے اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کیلئے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسے کام کرنی کی عادت ہے اسے کام کرنی کی عادت ہے سبسکراب to english space for more advanced english sentence structure سبسکراب to